اور آپ کو بتائیں کہ ایدو رضا کے تیسرے روز بارش ہے مارل ٹاؤن برکت مارکٹ لنگ روڈ کے اعتراف بارش کا سلسلہ جاری ہے چونگی امر سدو فیصل ٹاؤن کلمہ چوہ کے اعتراف بھی بارش ہو رہی ہے انڈسٹریل ایریا ٹاؤنشپ گرین ٹاؤن کے اعتراف بھی بارش ہے کوٹ لگپر جوہر ٹاؤن شراز ٹاؤن کے اعتراف بھی اس وقت بارش کا سلسلہ جاری ہے موسم کی صورتحال یہ ہے کہ سکھ تو دھوکتی حفظ بھی برقرار تھا لیکن اچانک سے بارش کا سلسلہ شہر بھر میں شروع ہو چکا ہے اور اس وقت بارش کا سلسلہ چونگی امر سدو فیصل ٹاؤن کلمہ چوہ میں جاری ہے اسی طرح انڈسٹریل ایریا ٹاؤنشپ گرین ٹاؤن کے اعتراف بھی بارش ہو رہی ہے کومل اصلاف ہمارے احساس موجود ہے ان کا روک کریں گے ان سے جانیں گے محق پہ موسمیات کی جانب سے کیا پیش گوئی کی جا رہی ہے بارش کے حوالے سے کومل بتائیے گا جی بالکل شہر لاہور کے مختلف علاقوں میں بوندہ باندی بھی ہوئی کہیں تیز بارش بھی ہوئی اور بارش پرستے ہی شہروں نے سکھا سانس لیا کہ شاید موسم اب بہتر ہو جائے گا لیکن موسم جو ہے وہ مزید حب صدا ہو گیا ہے گرمی نے مزید شدت اختیار کر لی ہے اور ایسے علاقے جہاں پہ بارش ہویا وہاں پہ حبس نے بھی شدت اختیار کی ہے اور شہری جو ہے وہ کافی زیادہ پریشان دکھائی دے رہے ہیں موجودہ درجہ حرارت کے حوالے سے بات کروں تو اس وقت درجہ حرارت جو ہے وہ چھتیس ٹیگری سینٹی گری ریکورڈ کیا جا رہا ہے اور آج کم سے کم درجہ حرارت جو ہے وہ اٹھائیس رہے گا جبکہ زیادہ سے زیادہ سینٹی تک جائے گا ماہیدین کی جانب سے امکان ظاہر کیا جا رہا ہے کہ مزید دس پرسنٹ جو ہے وہ شہری لاہور میں بادل جو ہیں وہ برسیں گے جس کی وجہ سے جو ہے جو ہی برس کے تھمیں گے تو موسم مزید گرمی اور حبس زیادہ ہو جائے گا کیونکہ مونسون کا سلسلہ چل رہا ہے اور موسمیں برسات کی جب بارشیں ہوتی ہیں تو موسم جو ہے وہ اسی طرح بارش کے تھمتے ہی حبس زیادہ ہو جاتا ہے جس کے وجہ سے شہری کافی زیادہ پریشان ہو جاتے ہیں ٹیمپریری طور پر جو ہے خوشی تو مسارت کافی زیادہ محسوس کرتے ہیں لیکن پھر وہ یہ بات بھول جاتے ہیں کہ ابھی جو ہی بارش پر سے تھم جائے گی تو موسم جو ہے وہ بہت زیادہ گھٹن والا ہو جائے گا تیسرا روز تھا ماہیدین نے پیش ہوئی تو کی ہوئی تھی کہ موسم جو ہے وہ شہری لاہور کے عید الاسا کے دنوں میں جو ہے وہ کھلے گا لیکن دو روز تو نہیں برسے بادل اب جو ہے وہ برس رہے ہیں اور جس وجہ سے جو ہے وہ مختلف علاقوں میں بوندہ باندی بھی ہو رہی ہے اس وقت بھی میں جلانی پارک میں موجود ہوں اور یہاں پر بھی آسمان پر جو ہے وہ سرمائی بادل جو ہے وہ ٹکریوں کی شکل میں موجود ہیں اور یقین ان کچھ دیر میں جو ہے وہ برسنے کے لیے بھی تیار ہوں گے میں آپ کو یہ بھی بتاتی چلوں کہ سبح کے اوقات میں بھی کافی علاقوں میں جو ہے وہ تیز بارش ہوئی ہے اور تیز بارش کی وجہ سے جو ٹریفک اوقام میں ان کی جانب سے شہریوں کو ہدایات بھی کی گئی ہیں کہ ایسے لوگ جنہوں نے سفر کرنا ہے دورانے سفر سپیڈ لیمٹ کا خاص طور پر خیال رکھیں کیونکہ یہ دلسہ کا موقع ہے شرارتے لوگوں کو کافی سوچتی ہیں تو وہ جو ہے تھوڑا سا خیال بہت شکریہ کومل اصلاح ہمارے ساتھ تھیں ہمیں تفصیلن موسم کے حوالے سے آگاہ کر رہی تھی